موسیقی 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 اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج کچن وید پاروں کے کچن میں نیاز بننے جا رہی ہے جو کہ آج ایک خاص دن ہے تو آج ہے مولا علی علیہ السلام کی ولادت جو کہ کعبہ میں ہوئی اور آج ہمارے لیے یہ ایک خوشی کا دن ہے ایک چشن کا دن ہے تو اس خوشی کے موقع پر ہم بنائیں گے کچھ میٹھا تو آج کے اس ویڈیو میں ہم دو ریسپی بنانے جا رہے ہیں تو آج کے ہماری جو پہلی ریسپی ہے وہ ہے چاول کی کھیر سب سے پہلے جائے گا دو کپ پانی دو کپ پانی ایڈ کر کے اس کو کور کر دیں گے اور بوائل آنے دیں گے جیسے ہی بوائل آئے گا اس میں ہم ایڈ کریں گے رائز جو کہ ہم نے سوک کر کے رکھے ہوئے تھے جو کہ ہم نے لیے ہیں ون کپ اس کو ہم ایڈ کر دیں گے اور پھر سے کور کر دیں گے تب تک اس کو کور رکھیں گے ہلکی آنچ پہ کہ جب تک کہ یہ چاول اچھی طرح سے گل نہ جائے جیسے ہی چاول گل جائیں گے اس کو ہم ہلکا سا گھوٹا لگائیں گے تاکہ چاول جون سے ہیں وہ ٹوٹ جائیں آپ اس کے لیے ٹوٹا چاول بھی یوز کر سکتے ہیں اچھی طرح اس وقت گھوٹنے کے بعد چاولوں کی کچھ ایسی حالت ہوگی چاولوں کو ہم نے بہت اچھی طرح سے گھوٹا ہے اتنا کہ بلکل بھی باریک نہ ہو جائے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ملک جو کہ ہم نے لیا ہے 3 کےجی دودھ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو پکنے دیں گے اتنا پکائیں گے اتنا پکائیں گے کہ یہ اپنا کلر چینج کر دے گا اور مقتار میں بہت کم ہو جائے گا جیسے ہی پہلا بوائل آئے گا اس میں ہم ایڈ کریں گے کچھ لواز مات سب سے پہلے اس میں جائے گا کوکونٹ ینگے کھوپرا میوہ ینگے کشمش اور چھوٹی لیچی کا پاودر دوسرا بوائل آنے پر اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چینی جو کہ ہم نے لیا ہے دو کپ اب ہم اس کو اتنا پکائیں گے اتنا پکائیں گے لیکن آپ نے اسی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے چمچ ہلانا نہیں چھوڑنا یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مقدار میں کتنا کم ہو چکا ہے جیسے ہی یہ رنگت میں چینج ہو جائے تو ہم اس کو نکال لیں گے باوائل میں اور یہ سرونگ کے لیے ریڈی ہے تو اب ہم چلیں گے دوسری ریسپی کی جانب جو کہ ہم بنا رہے ہیں اندرسے اندرسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے چاول کا آٹا تو یہاں ہم نے لیا ہے تین کپ چاول کا آٹا اب ہم اس پہ ایٹ کریں گے شوگر جو کہ ہم نے لیے ری ہے پاوڈر شوگر پاوڈر شوگر جو کہ ہم نے لیے ری ہے دو کپ پاوڈر شوگر کے بعد اب اس میں جائے گی چھوٹی لچی کا پاوڈر جو کہ ہم نے لیے ری ہے ہافٹی سپون تمام اجزاء کو اب ہم اچھی طرح سے پہلے مکس کر لیں گے اور پھر ہم چلیں گے اس کو گونڈنے کی جانب گونڈنے کے لیے ہم استعمال کریں گے دودھ کا تھوڑا سا گونڈنے کے بعد اب ہم اس کو رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے ریفریجیٹر میں دس منٹ گزرنے کے بعد اب ہم اس کے بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے اچھا سا پیڑا بنا کر اس کو ہم کوٹ کر لیں گے وائک تل کے ساتھ اچھی طرح سے تل لگائیں گے کہ ہر طرف سے تل ہی تل ہوں تل لگانے کے بعد کچھ اس طرح سے دیکھے گا اب ہم اس کو ہلکی آنچ پہ تلنے کے لیے رکھ دیں گے جیسے ہی یہ اپنا رنگ تبدیل کریں کہ جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے لائٹ براؤن کی طرف جائیں تو اس کو آپ نکال لیجئے گا تو لیجئے ہماری اس ویڈیو کی دوسری ریسپی بھی تیار ہے کھیر کو آپ اوپر سے کسی بھی چیز کے ساتھ سجا سکتے ہیں ہم نے یہاں پر باداموں کا استعمال کیا ہے تو لیجئے ہماری دونوں میٹھی ریسپی تیار ہیں تو اب ٹائم ہوا جاتا ہے دعا کا جس کے لیے ہم نے یہاں پر کچھ ادربتیوں کا استعمال کیا ہے اور کچھ پھولوں کا استعمال کیا ہے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے رسک میں اضافہ فرمائے اور تمام سبسکرائبر کی جو ہمارے ویورز ہیں جو کہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے دھیر ساری دعایں تو آئیے اب ہم اس نیاز کو چک کے دیکھتے ہیں یقیناً یہ کھانے میں بہت ہی زبردست ہوگی کھیر سرچ میں بہت ہی زبردست بنی ہے کھانے میں بہت ہی مزے دار تھی تو لیجئے ہماری چھوٹی ننی پارو کا بھی آپ کو سلام آگیا ہے اندرس سے بھی کھانے میں بہت ہی زبردست تھے باہر سے کرنچی اندرس سے سوفٹ بہت ہی زبردست یہ دونے ریسپیز بنی تھی میرے تمام سننے اور نہ سننے والے سبسکرائبر کا بہت شکریہ